اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ دوستو میرا نام ہے عبداللہ سعید اور آپ دہری ایرہنڈرپی کے یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو کن کن پرندوں کی قانونی طور میں پاکستان میں رہتے ہوئے اجازت دی جاتی ہے کہ ان پرندوں کا آپ بڑے ارام سے پاکستان میں رہتے ہوئے لیمٹ میں اتوار والے دن شکار کر سکتے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہی برڈز بتانے والا ہوں اور اس کے علاوہ وہی برڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے جو کہ پاکستان میں بین ہے ان کا شکارہ بالکل بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی نوٹفکیشن نہ آئے ابھی تک تو کوئی ایسا نوٹفکیشن نہیں ہے جو میں آپ کو برڈز بتانے والا ہوں ان کے بارے میں ٹھیک ہے تو چلی اپنی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ان میں سے کچھ میگریٹری برڈز ہیں اور ان کے علاوہ کچھ جو ہمارے پاکستان کے لوکل برڈز ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے ان بین ہے اور کون سے بین ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے میگریٹری برڈز کی بات کی جائیں تو دوستو دکس جو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہیں دوستو دکس میں جو الاؤ ڈکس ہیں ان میں میلرڈ ہے شیولر ہے پین ٹیل ہے گرین ونگ ٹیل ہے اس کے علاوہ بلو ونگ ٹیل ہے اس کے علاوہ بائی جن گڈ وال ہے اس کے علاوہ پوچرڈ ریڈ ہیڈ ویجن یہ جو ڈکس ہیں یہ پاکستان میں آپ رہتے ہیں قانونی طور پر ان کا شکار کر سکتے ہو ان کی اجازت ہے جو پاکستان میں جو ڈکس بین ہیں ان میں روڈی شیل ڈک اور ایک ریسٹڈ پوچرڈ یہ بالکل بین ہے اس کا شکار آپ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ شور برڈز کی بات کی جائے یہ بھی میگریٹی برڈز میں آ جاتے ہیں ان میں کرلیو شینک سائن پائپر گارٹ ویٹ یہ چار جو برڈز ہیں ان کا شکار آپ کر سکتے ہو اسٹیلٹ بھی اس کے اندر موجود ہے ان پانچوں پرندوں کا آپ قانونی طور پر پاکستان میں رہتے ہو شکار کر سکتے ہو یہ برڈز کی آپ کو فوٹوز بھی ساتھ دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپنے مقامی پرندوں کی دوستو مقامی پرندوں میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے چکو جسے ہم سی سی بھی بولتے ہیں اس کا بھی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے قانونی طور پر شکار کر سکتے ہو اس کے علاوہ بٹیر اس کا بھی آپ قانونی طور پر شکار کر سکتے ہو تیتر کا بھی بھائی جان آپ قانونی طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے شکار کر سکتے ہو پر اس کے لیے وائل لی اور پنجاب یا وائل لیف یا پورے پاکستان کی وائل لیف کی بات کریں تو وہ کچھ تحصیلیں میں حدود کر دیتا ہے کھولتا ہے تو اس میں جو بندے ہوتے ہیں ان کو لائسنس دی رہتے ہیں جو چنے چنے بندے ہوتے ہیں تو وہ ہی صرف شکار کر سکتے ہیں بارامور کے ساتھ دوستو فاختہ کبوتر لالی اس کے لوا مینا ان کا قانونی طور پاکستان میں شکار کر سکتے ہو جل کوکڑیاں میں امور ہیں ہین رہاں لوٹ رہے ہیں ان پاپیک سے شکار کر سکتی ہو اور کیا بحادی کچھ برڈھ ہیں ان کا شکار کر سکتے ہو باقی جو پاکستان میں بین برڈھ ہیں ان پاپکستان میں روزس ٹار لنگ کالا انگ سٹالنگ کیوں اور ڈباتیلئر یہ دونوں بین پاکستان میں ان کا بالکل بھی شکار نہیں کر سکتے ان کے اوپر بہت زیادہ سخت ترین پبندی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھے کچھ ایسے برز جو ان بین ہے اور بین ہے پاکستان میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب ان چیزوں کو جانتا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے باقی کوئی اتنا خاص ٹوپک نہیں تھا تو میں نے سوچا چلو جو آج جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ یہ جو ویڈیو میں شیئر کروں تو میرے پاس ٹوپک تو اتنا کوئی خاص نہیں تھا کال انشاءاللہ اوپن سائٹ زیرو کرنے کی ویڈیو دی جائے گی آپ کو تو وہ بھی آپ نے انشاءاللہ ووچ کرنی ہے تو ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں تابتہ کے لیے دماؤں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیا